جمال روجود بذکر الالہ و تصق الحیات بنور ہودا چند روز پہلے کی بات ہے میں یہاں اکیلا بیٹھا تھا زور کے بعد مطالعہ کر رہا تھا تو ایک صاحب آئے انہوں نے مجھے آ کر بتایا کہتا جی میں نماز پڑھ کے یہاں سے نکلا تو ایک صاحب گزر رہے تھے سامنے سے وہ کہتے ہیں اس کو دیکھ کے سمجھ تو گیا کہ یہاں سے آ رہا ہے زور کے بعد وہ صاحب مجھے کہنے لگے کہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ تو نماز یہاں پڑھ کے آیا ہے کہ ہاں جی توبہ 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 کلمہ پڑ پتہ نہیں توبہ کر وہ کہتا ہے میں نے کہو اللہ کے بندے نماز پڑھ کے آئے وہ کیا کر کے ہوں تو مجھ سے توبے اور کلبے پڑھوا رہا ہے وہ نے کہا ان کے پیچھے وہ اللہ کے بندے یہ تو حضور کو گالیاں دیتے ہیں نقل کوفر کوفر نباش وہ کہتا ہے میں نے اس کو کہا کہ کیا گالی دی ہے بتاؤ ہمیں بھی تو پتہ چلے یہ کہتے ہیں ان کو بیویاں بڑی چنگی لگتی ہیں یہ کہتے ہیں نماز میں بیویوں کا خیال آتا کچھ نہیں ہوتا حضور کا خیال آتا ہی نماز ٹوٹ جاتی ہے کہتا ہے تو بتا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نہیں ہے اچھا وہ تو آ گیا لیکن جس نے یہ الزام لگایا وہ نہیں آیا بہت چلو میں یہاں جو کھڑے ہو کے کفر کے فتوے لگا رہا ہوں تو ذرا آ کے میں پوچھ بھی لوں کہ بھئی تمہارا عقیدہ کیا ہے ہے یا نہیں اتنا بڑا کفر کا فتوہ دینے سے پہلے کم از کم آ کر پوچھ دلو مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے باب میں جہاں یہ الزام لگایا گیا ہے نا پتا ہے کیا ہے وہاں ایک استلاح بار بار استعمال ہوتی ہے صوفیاء کی صرف حمت کیا بولے نا صرف حمت صرف ایسے لوگوں سے آپ یہ پوچھا کر رہا ہوں کہ صرف حمت کس کو کہتے ہیں مولانا اسماعیل رحمت اللہ علیہ کی عبارت میں تو یہ لفظ استعمال ہوا ہے صرف حمت صرف حمت کس کو کہتے ہیں وہ اگر آپ کو یہ جو عوام ہیں ماشاءاللہ یہ اگر آپ بتا دیں تو جو مرضی مجھے کہہ دیں ان کو کیا پتا ہے صرف حمت کیا ہے صرف حمت ایک استلاح ہے آثار ایک استلاح ہے سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں احادیث ایک استلاح ہے ورنہ لغت کے لحاظ سے احادیث کس کو کہتے ہیں باتوں کو لیکن محدثین نے فقط باتیں تو اس کا معنی نہیں کیا ہے کیوں محدثین کی یہ استلاح ہے ٹھیک ہے یا نہیں ہے ٹھیک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے جھول کہاں سے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم استلاحات سے واقف نہیں ہیں اور جب ہم استلاحات سے واقف نہیں ہیں تو سامنے والے ہماری ہی جہالت سے فائدے اٹھاتے ہیں بات سمجھ میں آئیے